ہاں میں موجود ہوں مجھے خون میں نہ نہ لاؤں میں موجود ہوں دنیا کے ہر کونے میں ہر میدان پہ کھڑا ہوں ہر جگہ موجود ہوں جمع کشمیر کی درتی شہدہ کے خون سے رنگی ہوئی ہے اس درتی نے بڑے بڑے دانشور عدیب شاعر مفقر فلسفر اور علماء پیدا کیے ہیں جو زباں بولے گا تو وہی زباں بولیں گے ہوں ہم تحرمت نے اس کا حمد رکھتے ہیں ریاست جمع کشمیر کا کل رکبہ چراسی ازار چار سو اکتر مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے کل بیتالیس ازلا ہیں یعنی کہ فورٹی ٹو ازلا ہیں انیس سو سنتالیس تک یہ ایک ریاست کی صورت میں قائم رہا اور اس کی وحدت موجود رہی انیس سو سنتالیس میں تقسیم کے وقت کشمیر بھی تقسیم ہو گیا اور اب تک ریاست جمع کشمیر کا ہر حصہ متنازہ ہے کشمیر اس وقت تین حصوں کے اندر موجود ہے ایک حصہ چین کے زیر کنٹرول ہے جو کہ اکسائی چین کہلاتا ہے اور کشمیر کی ساڑھے نو سو یعنی کہ نائن انڈرڈ ان ففٹی مائلز سرحدیں چین کے ساتھ ملتی ہیں چین کے زیر کنٹرول علاقہ ایک آزار نو سو اکتر مربع میل پر مشتمل ہے دوسرا حصہ ہندوستان کی زیر کنٹرول ہے جو جمع کشمیر یعنی جینڈ کے کہلاتا ہے یہ حصہ اکتالیس آزار تین سو ترتالیس مربع میل پر مشتمل ہے اس کے کل بائیس ازلا ہیں بارہ ازلا جمع کے ہیں جن میں زلہ جمع کھٹوہ سانبہ اودمپور ریاسی پونچ رجوری ڈوڈا رامبن کشتوار لداخ کارگل اور لہ شامل ہیں جبکہ وادی کشمیر کے دس ازلا ہیں جن میں زلہ انتناگ جس کو اسلامباد بھی کہا جاتا ہے کلگام، پلواما، شوپیاں، بٹگام، سرینگر، گاندربل، بانڈی، پورا اور کپوارا شامل ہیں کشمیر کی تین سو میل سرخط بارج سے ملتی ہے تیسرا حصہ پاکستان کے زیر کنٹرول ہے جس کا کل رقبہ 33,958 سکیر مائلز ہے جس میں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے ازاد کشمیر 4,144 مربع میل پر مشتمل ہے اور اس کے کل دس ازلا ہیں جن میں بھمبر، میرپور، کوٹلی، پونچ، سدنوتی، باغ، ہٹیاں، نیلم، مزفراباد اور حویلی شامل ہیں جبکہ گلگت بلتستان 29,814 مربع میل پر مشتمل ہے اس کے بھی دس ازلا ہیں جن میں گانچے، سکردو، گلگت، دیامر، غزر، خنزہ، استور، نگر، کھرمنگ اور شگر شامل ہیں کشمیر کی 700 میل سرحد پاکستان سے ملتی ہے جبکہ 50 میل افغانستان سے ملتی ہے ریاست کی کل آبادی 2,440 لاکھ سے زائد ہے جمہو کشمیر آبادی کے لحاظ سے 116 ممالک سے بڑا ہے جو کہ اس دنیا پہ ازاد موجود ہیں جبکہ آبادی کے لحاظ سے 193 ممالک سے بڑا ہے دنیا کا بلند ترین ریلوے پول جس کو چناب بریج بھی کہتے ہیں کشمیر کے اندر موجود ہے جو کہ ابھی بن رہا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی بندہ جس کا شنحتی کارڈ کشمیر کا نہ ہو یعنی کہ غیر ریاستی بشندہ کہیں پہ کوئی زمین نہیں حرید سکتا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کشمیر کے حوالے سے معلومات موجود ہے تو پلیز کومنٹ میں مجھے وہ ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اصخار ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ حضور جائیے ہم فقیل